پیپس پارٹی کا کیا موقف ہے؟ آج حکومت نے تو اعلان کر دیا ہے کہ کل کابینہ میں اس مسئلے کو لیا جائے گا اور حکومت اس کیوں پر انکوائری کمیٹی بنانے جا رہی ہے بلکل ایک بڑا ہی افسوسناک عمر ہے کہ جیجز نے ایک لیٹر لکھا ہے اور اس کو آج پرائمیسوں کی میٹنگ بھی ہوئی ہے جیب جیسے صاحب کے ساتھ اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک کمیشن بھی حکومت نے قائم کر لی اور کل حکومت جو ہے وہ قائمیٹ کی میٹنگ میں اس کو ٹیک اپ بھی کریں گی بے ایک سمجھتا ہوں کہ سنسیٹیف اور سیریس میٹر ہے اس کو دیفنٹلی جو ہے اس کا جو ہے وہ انسیگیشن ہونی چاہیے اور جو بھی اس میں ملوے سے سزائیں دیفنٹلی اس کو ہونی چاہیے کیونکہ جب آپ کی جو ڈیشری آپ کی عدلی ہے اس کی سے مشکایت کریں گی تو عوام اور ملک میں جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ عدل اور انصاف کہاں سے ملے گا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے جو ٹی او آرز جو وزیر قانون اور اٹرنی جنرل ملکے تیہ کریں گے آپ یہ مطالبہ کریں گے کہ یہ کمیشن اس طرح سے کام کرے کہ اس کے ٹو آر ٹی او آرز وسیع ہو اور اس میں کوئی کمی نہ باقی رہ سکے تحقیقات میں اس لئے تحقیقات کی جاتی ہیں جس میں دیکھا جاتا ہے کہ جو کسروار اس کو سزا ملے اگر اب تحقیقات کرنی ہے کہ جو کسروار اس کو سزا نہ ملے تو پھر تو اس میں تحقیقات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر ہی کرتا ہوا کے پوائنٹ سے کہ ایسے ٹی او آرز ہونی چاہیے حکومت کے لیے یہ اچانک سیٹ پیک نہیں ہو گیا حکومت کے آنے کے تین ہفتے کے اندر اندر چھے ججز کا سنگین مداخلت کا الزام اور وہ مداخلت بھی ان مقدمات میں جو سیاسی نوعیت کے مقدمات ہیں تحقیق انصاف سے متعلق جب حکومتیں آتی ہیں تو چیلنجز سے سامنا کرنا پڑتا ہے کبھی بھی کوئی جو چیلنجز میجورٹی آتی ہیں اس میں جو ہے نہیں پتا لگتا کہ آپ کے پر کیا چیلنج آ رہا ہے لیکن آپ اس کو فیس کرنا ہیں تو بہت سے چیلنجز ہے جو حکومت کو سامنا کرنا پڑتا ہے اس کا حکومت اس کے لیے ہر وقت تیار ہوتی ہے تو یہ بھی ایک چیلنج ہے اور انسین چیلنج تھا دو اپریل کو آپ کے خلاف ایک اپی سی ہونے جا رہی ہے دو اپریل کو تو مجھے لگ رہا ہے کہ کلیشن ہونے جا رہا ہے سینڈ کا اور ہم اس کے احتیاری میں ہیں اپی سی اپریہ کے جو اپی سی ہوتا ہے اپی سی اگر سیاسی جماعتوں نے بلانی ہے تو بلائیں بلکل اچھی بات ہیں ان کے بھی جمہوریاں کیا بلائیں لیکن ہمارا فوکس جو سینڈ کے الیشن کے اوپر ہے ہائی کورٹ نے ایک ورڈ اٹھ دیا اب بلکل اچھی کمیشن نے ورڈ اٹھ دیا کہ اس وقت تک الیشن نہیں ہوگا خیاب رخواہ میں سینڈ کا جب تک آپ بہت نہیں لیتے تو آپ نے کرنا تو ایک کام ہے لیکن اپنے بیزت ہو کے کوئی کام کرنا ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ کو آج مطلب ہے کہ آپ کیا آپ نے اوٹ تو پھر بھی لینے پہلے ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ لے لیں اب آپ کو آرڈرز آگے کہ آپ نے اوٹ لینے تو اس قسم کے اگر آپ بھی استعمال کریں گے تو پھر کیا چیز ہوگی مولانا صاحب منیج کیوں نہیں ہو پارے بھی تک کیا وجہ ہے ہو جائیں گے تھوڑا سوار کریں کام چل رہا ہے انڈر کا سیکشن ہے منیجمنٹ بھی ہم پولٹیکل لوگ ہیں ہمارے جو دیکھیں ہمیشہ ڈائلوگز بھی ہوتے ہیں باتچیت بھی ہوتے ہیں بیٹھتے بھی ہیں خفا بھی ہوتے ہیں چیزیں بھی ہوتی ہیں ابھی آپ دیکھیں کل مولانا صاحب کو ہم نے دو سیٹیں بلا مقابلہ بلوچستان میں لے دیں ان کا حق بندہ تھا کل بھی ہمارے بلوچستان کے سی ایم اور ہماری پارٹی بیٹھی اور انہیں فیصلہ کیا کہ جن جن جماعتوں کی جو جو سیٹیں بنتیں ہم ان کو دے دیتے ہیں پیسے کی سیاست کو ہم فروغ نہیں دیتے اور ہم نے بڑے جو ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر تمام پولٹیکل پارٹیز کو بٹھایا اور ان کو بتا ہے کہ آپ کی یہ سیٹیں بنتی ہیں اس کو وہ راضی ہوئے اور ہم ان کو سیٹیں بلا مقابلہ بھی ہیں صوبائی صدر عوامی نیشنل پارٹی احمل ولی خان وہ بھی بلوچستان سے سینیٹر بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں تو ان کو پیپس پارٹی نے سپورٹ کیا ہے پیپس پارٹی اے ان پی کو سینیٹر کیوں بنواری ہے اے ان پی کے ساتھ ہمارا ایک کوئی آج کا تعلق نہیں ہے بہت پورا نے ایک تعلق رہا ہے پیپس پارٹی اگر چیئے میں بلاول صاحب کی بات کریں ان کی والدہ کی بات کریں اس سے پہلے بھی اگر ہم نے بڑا اکٹھے پولٹیکس کیا ہے ہمارے ایک سیاسی جو دجیج کی تاریخ ہے بلاول صاحب چاہتے ہیں کہ احمل ولی صاحب جو ہیں وہ پارلیمنٹ کا حصہ بنے تو ان کو سپورٹ کیا بلوچستان سے اور ان کو سینیٹر میں لے کر رہے ہیں تاکہ پارلیمنٹ میں جو ہے وہ چھوٹے صوبوں کی خاصلہ خیبرالخواہ کی جو آواز ہے وہاں پر ہو رہا ہوں اس لیے احمل ولی صاحب کو سینیٹر برگایا فیصل وڈا صاحب کو بھی ایمکیم کے ساتھ ساتھ پیپس پارٹی سپورٹ کر رہی ہے نہیں پیپس پارٹی سپورٹ نہیں کر رہی ان کے جو پیپس پارٹی نے اپنے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ لانچ کی ہوئے ہیں ہم وہاں پر جو ہے وہ اپنے کینڈیڈیٹس لڑا رہا ہے فیصل وڈا کو ایمکیم نے جو ہے وہ پروپوزر سے کنٹر دیا ہے اور امکو ایم کے ہی وہ مومنی ہے یا جو بھی ہے مطلب ہے انڈیپیننٹ ہے لیکن امکو ایم میں ہے